اسلام علیکم دوستو میں ہوں احتشام اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیو چینل ڈیلی لائپ ٹپس پاریو آج کی سویڈو کے اندر ہم پیس بک پیج کے اندر ایک سٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایمپارٹنٹ سٹنگ ہے اگر آپ لوگوں نے یہ سٹنگ اپنے پیس بک پیج میں نہیں کیا تو جلدی سے اپنے پیس بک پیج میں یہ سٹنگ کریں ورنہ آپ کا پیس بک پیج ضرور کوئی نہ کوئی بندہ ہیک کریں گا اب یہ کوئی نیا سٹنگ نہیں ہے یہ پرانا سٹنگ ہے لیکن شاید آپ لوگوں کو اس سٹنگ کے بارے میں پتن نہیں ہوگا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پیس بک پیج کے اندر ایک ہے ایڈمن دوسرا ہے مارڈریٹر اور اس طرح ایڈیٹر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہے آنر اگر آپ اپنے پیس بک پیج میں آنر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایڈمن یا کوئی نہ کوئی ہیکر آپ کے پیس بک پیج کو ہیک کریں اور آپ سے ایکسیز لے لیں اور آپ کو آپ کے پیس بک پیچ سے ریمو کریں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہیکر سپانسرشپ ای میل کرتے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ سپانسرشپ والی ای میل آئے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کام کریں ہم آپ کو اتنا ڈالر دیتے ہیں آپ صرف اور صرف اپنے پیس بک پیچ پر ہمارے ایڈ کو رن کریں مجھے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ہی ایڈ کے دو ہزارہ ڈالر دیتے ہیں آپ لوگ اپنے پیس بک پیچ میں پہلے سے آنر ہے تو پھر نہ کوئی ایڈمن آپ ریمو کرتے ہیں نہ کوئی ایڈیٹر آپ ریمو کرتے ہیں آپ کے پاس یہی ایکسیز ہے کہ آپ کسی کو ریمو کرتے ہیں یا کسی کو ایڈ کرتے ہیں شاید یہ تو ایڈمن کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ آنر ہے تو آنر کسی کا باپ بھی پیس بک پیچ سے ریمو نہیں کر سکتے تو آپ لوگ جلدی سے اپنے پیس بک پیچ میں اپنے آپ کو آنر کریں تو پھر اس کے بعد کوئی بھی بندہ آپ کو آپ کے facebook پیج سے ریمو نہیں کر سکتے اونر آپ لوگوں نے کس طرح ایڈ کرنا ہے اپنے facebook پیج میں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو business id کو open کرنا ہے business id دو منٹ کے اندر اندر open ہوتا ہے کس طرح open ہوتا ہے جو facebook id آپ کا original id ہے اور آپ کے facebook پیج میں admin ہے تو اسی id کے ساتھ آپ لوگوں نے business account کو link کرنا ہے پھر آپ کا جو original id admin ہے وہ automatically جو ہے آپ کے اونر میں تبدیل ہو جائے گا اس میں کوئی بھی نیو ایکاؤنٹ آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنا آپ کا پورانا آئی ڈی ہوگا لیکن وہ آنر میں تبدیل ہو جائے گا پھر کوئی بھی بند آپ کو آپ کے پیس بک پیچ سے ریمو نہیں کر سکتے تو یہ بہت زیادہ ایمپارٹنٹ سیٹنگ ہے اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا تو آج سے آپ لوگ اپنے پیس بک پیچ میں اپنے آپ کو آنر بنائیں اب آپ لوگوں نے بیسنس آئی ڈی کو کس طرح create کرنا ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے کس طرح اپنے پیس بک پیچ کو لنک کرنا ہے یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اپنے موبائل کے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیبل آئیکن کو بھی دبائی تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنے والی اس طرح سے ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اچھا تو میں نے اپنے موبائل کو اوپن کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اپنے موبائل کو اوپن کریں تو سب سے پہلے آپ لوگ کروم براؤزر کے اندر اپنا پیس بک اوریجنل آئی ڈی کو لائکن کریں جو آئی ڈی آپ کے پیس بک پیج میں ایڈمن ہے اور جس کو آپ لوگ اونر بنانا چاہتے ہیں اس آئی ڈی کو آپ لوگ اپنے کروم براؤزر کے اندر لائکن کریں تو میرا پیس بک آئی ڈی پہلے سے لائکن ہے جیسے کہ آپ لوگ پیس بک آئی ڈی کو لائکن کریں تو اس کے بعد اوپر آپ لوگ دوبارہ سرچ پر کلک کر کے یہاں پر آپ لوگ سرچ کریں business.facebook.overview جس طرح میں سرچ کرتا ہوں اس طرح آپ لوگ بھی سرچ کریں تو میں نے اس کو سرچ کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اس کو سرچ کریں تو اس کے بعد کچھ اس طرح سنٹر پر آپ کے کروم براؤزر کے اندر آ جائے گا نیچے آپ لوگ اس کو scroll down کر کے یہاں پر ہے create your business manager help center آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس پر کلک کریں تو facebook application 2-3 second کے لئے open ہو جائے گا پھر directly جو ہے نا کروم براؤزر دوبارہ open ہو جائے گا تو یہ open ہوا یہاں پر نیچے ہے business.facebook.com.overview go پر آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اس پر کلک کریں تو نیچے ہے create an account آپ لوگ create an account پر کلک کریں تو میں نے اس پر کلک کر دیا یہاں پر ہے create your business account and business manager تو ایدھر تین option ہے ایک پسٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ خالی ہے ایدھر آپ لوگوں نے name add کرنا ہے نیچے ہے your name اور last میں ہے business email address ایک تو name already موجود ہے جو کہ میرا facebook account کا name ہے میرا facebook کا جو personal ID ہے اس کا name ہے اوپر جو name خالی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے business ID کا name add کرنا ہے نیچے name میں اس کو بھی add کر سکتا ہے یا دوسرا name بھی آپ لوگ add کر سکتے ہیں پھر نیچے ہے business email address یہاں پر آپ لوگ اپنا facebook account کا email address add کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اپنا دوسرا email بھی add کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے اس کو پھیل کر دیا اس کے بعد نیچے ہے submit تو میں نے submit پر کلک کر دیا submit پر کلک کرنا ہے کے بعد یہاں پر جو ہے نا done آ جائے گا آپ لوگ نے simply done پر کلک کرنا ہے کہ آپ کا جو email address ہے ہو کمپرم ہوا تو میں نے done پر کلک کر دیا جیسے کہ آپ لوگ done پر کلک کر رہے تو اس کے بعد اوپر cross کا option ہے آپ لوگ نے direct اس cross پر کلک کرنا ہے جب یہ loading کمپلیٹ ہو جائے تو میں نے یہ loading کمپلیٹ ہوا ابھی اوپر ہے cross تو میں نے simply cross پر کلک کر دیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر دوبارہ search پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے search کرنا ہے facebook business manager جس طرح میں search کرتا ہوں اس طرح آپ لوگ بھی search کریں اگر آپ اس میں غلطی کریں تو پھر آپ اپنے facebook page میں owner نہیں بن سکتے میں نے اس کو search کر دیا جیسے کہ میں نے facebook business manager کو search کر دیا تو نیچے موجود ہے sitting آپ لوگ نے اس sitting پر کلک کرنا ہے تو دیکھو میں نے sitting پر کلک کر دیا sitting پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح interface آپ کی mobile screen پر آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں میں اس کو تھوڑا سے zoom کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے ابھی جو business id میں نے بنائے اس کا نام ہے احتشام علی شاہ ایدھر آپ لوگ نیچے دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر یہاں پر جو دو account مجھے show کرتے ہیں یہ کبھی میں نے پہلا بنائے تبھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کیوں بنائے لیکن جو تیسرے نمبر پر account ہے یہ میں نے بھی fresh بنایا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے account پر کلک کرنا ہے تو میں نے اس fresh account پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو اس کے بعد کچھ اس طرح center پر سامنے آیا اس کو آپ لوگ تھوڑا سے zoom کر کے یہاں پر ہے pages آپ نے pages پر کلک کرنا ہے اوپر آپ دیکھتے ہیں account کے نیچے pages پر کلک کرنا کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے facebook page میں اپنے آپ کو owner بنانا ہے کس طرح owner بنانا ہے میں نے pages پر کلک کر دیا یہاں پر side پر ہے add آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں میں تھوڑا سے zoom کرتا ہوں دیکھو میں نے ادھر add پر کلک کر دیا add پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہے add page آپ لوگ نے add page پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ add page پر کلک کریں تو یہاں پر نیچے ہے کہ آپ لوگ اپنے facebook page کا name add کریں یا آپ لوگ اپنے facebook page کا url add کریں تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ لوگ اپنے facebook page کو سرچ کرنا ہے تو میں ادھر اس پر کلک کرتا ہوں تو میں نے اپنے facebook page کو سرچ کر دیا ادھر سرچ میں میرا facebook page آیا میں نے اس پر کلک کر دیا یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں page کو add کرنا کے بعد نیچے ہے add page آپ نے add page پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ ایڈ پیج پر کلک کریں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے ایڈر پیس آپ کے سکرین پر آ جائے گا یہ دیکھو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے اپنے پیس بک پیج میں ایڈ منتا اس لیے آپ کو جو اپنے پیس بک پیج میں اونر بن جائے گا تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے پیس بک پیج کے اندر اونر کو ایڈ کرنا ہے تو امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں